بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جن آج ہم بات کریں گے سولر سسٹم کے سیٹ اپ کے بارے میں بھائی جن اس میں جس چیز کے ساتھ سے پہلے ضرورت ہے وہ ہے سولر پینل سورج پر چلنے والی پلیٹیوین کو بولتے ہیں اور عام لفظوں میں اس کو سولر پینل ہی بولا جاتا ہے بھائی جن یہ بزار میں مختلف ریڈ میں مختلف کمپنیوں کے نام سے ویلیبل ہوتی ہیں اور اس کے مختلف وارٹ ہوتی ہیں اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں وارٹ امپیر اور والٹیج اور ہر کمپنی اپنی پلیٹ کے اوپر اس کی مکمل تفصیل درج کرتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم ڈیڑھ سو وارٹ کے چھے پینل لگائیں گے تو کافی ساری جگہ گیریں گے لیکن کمپنی نے اس کو سولر کو کٹھا کرنے بنانے کے لیے ایک ہی پینل بنا دیا چھے سو وارٹ کا پائنسو وارٹ کا مقصد ہے کہ وہ جگہ کم گیرتے ہیں لیکن کام اتنے ہی وارٹ کا کرتی ہیں بھائی جانے یہ مختلف کمپنی اپنے نام سے جیسے کہ جرمن سیل سانشائن اس طرح مختلف ان کے نام ہوتے ہیں اور ہر کمپنی اپنی پلیٹ کے بیک سارڈ پر اس کی مکمل تفصیل درج کر دیتی ہے یہ اب ہمارے اپنے مائنڈ میں جو چیز عام اس کا مطابق اپنا سیٹ اپ بناتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے ڈیڑھ ڈیڑھ سو وارٹ کے کتنے پینل لگانے ہیں اگر زیادہ پینل لگانے ہیں تو ہم تین سو وارٹ کا پینل لگا لیں گے وہ ایک پینل دو پینل کے جگہ کور کر جائے گا اس طرح اور ہر کمپنی اپنی پلیٹ کے بیک سارڈ پر اس طرح اپنی تفصیل لکھتی ہے صاحب کے اوپر انہوں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک سو پچاسی وارٹ ہے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ ترہی شریعہ چار وولٹ ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نو شریعہ فائیو امپیر اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے انہی شریعہ ستانوے وی مقصد ہے انہی شریعہ ستانوے وولٹ جی بھائی جان اس کے بعد ہم کو جس چیز ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے واہر مقصد تار اس میں کافی اچھی کوالٹی کے واہرز یوز کرنی پڑتی ہے جو کپر میں ہو اور اس کے بھی مفتلی ریٹ ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتا چل دو کہ ڈی سی وولٹ میں میشہ تار کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ایسی میں جو گھر میں ہمیں استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ڈی سی میں سولر پینل کے ساتھ جتنی تار ہم زیادہ موٹی لگائیں گے اچھی کوالٹی کے لگائیں گے اتنے ہمارے وولٹ ہے جو امپیر ہے ہمیں اچھی طرح ملیں گے اور ہمارا کام آسانی سے ہوگا یہ مفتلی بھی ساٹھ رپے گاز ستر رپے گاز سو رپے دو سو رپے تک اویلیبل ہے مارکیٹ میں اور بھائی جان جیے ہم جتنی لمبائی میں تار استعمال کریں کوالٹی کے ساتھ سے اس کا ریٹ بنایا جاتا ہے یہ کتنے ریٹ میں مل رہی ہے اور کتنی تار کے ضرورت ہے اس کے بعد بھائی جان جیے آگے جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ ہے چارج کنٹرولر پینل مقصد ہے سولر پینل چارج کنٹرولر اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری جو بجلی اوپر سے آ رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی ہمیں ایک برزے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو لگا ہوا ہے یہ ایک میں نے لاہور سے پرچیز کیا ہے یہ ساٹھ ہمپیر کا ایک چارج کنٹرول میٹر ہے اور اس میں دو اس کی ایک تفصیلی ویڈیو ہم نے پہلے بھی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ ادھر جا کر وزٹ کرنے کے بعد اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں اور بھائی جان اس کے آگے ہم کو جس چیز کے ضرورت ہوتی ہے وہ ہے بیٹری اب ہم نے سورج سے بجلی کٹھی بھی کر لی اور اس کو کنٹرول بھی کر لیا تار کے ذریعے نیچے بھی لیا گھر میں اور اس کو کنٹرول بھی کر لیا اب اس کو ہم نے کسی جگہ سیو بھی کرنا ہے تو اس کو سیو کرنے کے لیے ہم بیٹریوں کا یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری اضافی بجلی ادھر سیو ہو جائے اور بوقت سے ضرورت ہم اس کو کام میں لاسکیں اب کافی سارے بھائی جانتے ہیں کہ بیٹرییاں مختلف کمپنی ہیں اور مختلف سیز میں ویلیبل ہیں اور مختلف ان کے ریٹ ہوتے ہیں ستر ایک سو بیس دو سو دو سو پچاس اس طرح مختلف ان کے نمبر کے ساتھ ویلیبل ہیں اور کمپنیوں میں ای جی ایس وغیرہ اساکہ کمپنی اس طرح کے اور اس کے بعد اگر اب ہم کو آگے مکسر کے ساتھ ضرورت پڑے گی ایک ہم نے موٹر فٹ کرنی ہے یہ ہے ڈی سی گیر والی موٹر اس کا یہ فنگ جانا ہے کہ جو ہم بجلی چھاس سے نیچے لے آئے چارج کنٹرولر سے وائر سے نیچے لے آئے اور چارج کنٹرولر سے ہم نے کنٹرول بھی کر لی اور بیٹریوں میں محفوظ بھی کر لی اب ہم اس بجلی کو استعمال کر کے اپنا مقصد بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ کے ساتھ موٹر یوز کرتے ہیں اور کافی دارے دوست کہتے ہیں پتہ نہیں اس موٹر سے ہمارے رپیم پوری ہوں گے یا نہیں ہمارے سپیڈ کیسی ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کو ذرا چیک کر لیں یہ اب ہمارے سولر پینل پر چل رہی ہے اور بلکل فری چل رہی ہے اور بھائی جان اس کی آپ سپیڈ چیک کر سکتے ہیں اب ہم صرف کا کام کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ انہیں ایک ویڈیو بنا دیں یہ اس کے رپیم اور اس کی سپیڈ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ذرا چیک کر لیں آیا کہ ان رپیم کے ساتھ ہمارا کام چل سکتا ہے یا نہیں اور اس کے بعد بھائی جان جو مال ہم نے تیار کیا اس کو آگے اب ہم شفٹ کریں گے گھڑ رہا ہے گریڈر مشین میں یہ ایک سرف گریڈر مشین ہے اس کو اوپر بھی ہم نے ایک ڈی سی موٹر فٹ کی ہوئی ہے اب بھائی جان یہ گریڈر کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ جو راو میٹر نے مکس کیا ہوئے اس کو ہم ڈالیں گے اس میں گریڈر میں تو گریڈر ہمارے اس میں جو ڈلیو گیا رہا ہے اس کو چھنائی بھی کر دے گا اور ہماری سرف کو کافی آتا خوشک بھی کر دے گی اس میں واہ کا کافی املو دفل ہوتا ہے اور ہمارا جو فاشنگ پورڈر ہے اس کو یہ پورڈر فارم میں بھی لے کر آ جائے گا یہ ویڈیو بار بار مکسر مشین کی دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے پتہ چل جائے کہ اس کی ارپی ام اور اس کی سپیڈ کتنی ہے اور میرے حال میں یہ ایک بہت ہی اچھی سپیڈ ہے اور بہترین طریقے سے یہ کام کر رہی ہے ہمیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی پرشانے نہیں ہوئی آپ دوستوں کے اگر کوئی مسئلہ تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا موبیل نمبر بھی ویلیبل ہے اور اس کے آگے یہ ہم نے گریڈر پر اپنے موٹر فٹ کی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے جالی وغیرہ کے سفہائی کی ہے اس کی بھی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کے بعد بھائی جان آگے ہم کو ایک اور چیز کے دور پڑے گی اس کے بعد یہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بار بار ویڈیو چلانے کا مقصد یہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ در پتہ چل جائے گی یہ اس کے ارپی اپنے موزکتری کے کار کام کا کیا ہے یہ ساتھ موٹر لگے اس میں کوئی سی قسم کا کوئی بیلٹ استعمال نہیں کیا گیا اور یہ وہیں گرائیڈر مشین آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ گھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح پھولی وغیرہ اور بیلٹ وغیرہ فٹ کرنے کے بعد اس کو چلو کیا ہوا ہے آپ ذرا اس موٹر کو بھی گھر سے دیکھ لیں اور اس موٹر کو بھی دیکھ لیں کیونکہ جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ کو کسی قسم کے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ نے ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر لیا اس میں آپ ویڈیوڈ کاسٹ اپنا کام چلا سکتے ہیں کافی دوست کہتے ہیں کہ واشنگ پورٹر کا ہم کام کر لیں ہمارے پر بجلی کا بہت بڑا ایشو ہے اور آگے جا کر ہم اس کی تفصیلن لسٹ بنائی ہوئی یا مکمل سوان کی جو اچھی کوالٹی کا سیٹ اپ لگ سکتا ہے یہ آپ وہ ہماری لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھائی جان اس میں آٹھ در سولر پینل ہیں اور ساٹھ اندر سٹینڈ ہے ایک چارج کنٹرور لگا ہوا ہے ایک بیٹری ہم نے لگائی ہے اور مکسر موٹر ایک عدد اور بھائی جان ایک عدد ہم نے گیر والی گریڈر موٹر لگائی ہے اور ویر ایس بے ضرورت ہے یہ تقریباً ایک اچھا سیٹ اپ کے لیے ہم کو ایک لاکھ انیزار پوائنس روپے خرچا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ تو ہم سے رابطہ کریں پاکستان زندہ باد